بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں چودری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نہ صرف ہمیں دعوت دیا ہے مگر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے ہمارا امید وار بند کے الیکشن بھی لگ رہی ہیں تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں جنہوں نے محنت کیا جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا ان کا بھی ہم شکر گزار ہے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہاں این اے ون ٹو فائف سے پاکستان پیپلز پارٹی درد کے مقابلہ کرے گی اور ہم تمام سیانسی دوتوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کا ہر حلکہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں حکومت بنانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں آپ نے ہمارے لیے اپنا گھر میں یہ دابط رکھا ہے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارٹر موجود ہیں اور میں آپ سب کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دن رات محنت کرنا ہے ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے ہیں ہم گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے ہیں ہم اپنا نظریہ اپنا منشور عوام کے پاس لے کے جائیں گے اور اس الیکشن میں جیسے قائد عوام نے اپنا منشور پہ الیکشن لڑ جیسے شہید موطرمہ بینزیر بھٹو نے اپنا منشور پہ الیکشن لڑی تھی ویسے آپ نے میرا منشور پہ الیکشن لڑ آپ نے گھر گھر جا کے گھر گھر کو کھٹ کھٹا کے سمجانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دس وعدے ہیں قائد عوام نے آپ سے جو وعدے کیے وہ وعدے پورے کیے شہید موطرمہ بینزیر بھٹو نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے اور اب جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہمارا دس نکاتی اجندہ ہیں ہمارا جو معاشی پروگرام ہے جو ہمارا جو عوام دوست غریب دوست پروگرام ہے اس کے بارے میں آپ کو ابھی بریف کروں گا اور پھر اس کے بعد آپ نے انہی پوائنٹس کو جا کے گھر گھر جا کے منجاب کے عوام کو رائیون کے عوام کو سمجھانا ہے کہ اگر آپ نے غریبوں کا حکومت بنانا ہے اگر آپ نے عام آدمی کا حکومت بنانا ہے اگر آپ نے کسانوں مزدوروں اور طالب علموں کا حکومت بنانا ہے تو یہ نون لیگ یہ پی ٹی آئی وہ کام نہیں کر سکتی وہ صرف وصرف یہ شہیدوں کے جماعت یہ عوام کی نمائندگی کر سکتی ہے اور وہ قائد عوام شہید مہدرمہ بین نظیر بھوٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا دس جو وعدے ہیں وہ ہمارے دس وعدے کیا ہیں سب سے پہلے ہمارا وعدہ جب آپ جائیں گے اور کھٹ کھٹائیں گے تو آپ نے پوچھنا ہے ہر گھر سے کہ کیا آپ کے تنخواہ پہ گزارہ ہوتا ہے یا نہیں اور آپ کو جواب ملے گا جیسے نامے ہی جواب ملے گا تو آپ سے سمجھانا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ ہمارے پاس ایک پلان ہے کہ ہم نے آپ کے آنگ درینے آپ نے خرید کا جو طاقت ہوتا ہے آپ کا بائنگ پاور ہوتا ہے جو آپ کا تنخواہ ہے اس کو ہم ڈبل کرنا چاہتے ہیں اور یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ نے دوسرا جو سوال پوچھنا ہے دوسرا سوال پوچھنا ہے کہ کیا آپ اپنا بجلی کا بل دے سکتے ہو اگر بجلی آتی بھی ہے آپ دے سکتے ہو اگر نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پلان ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان خاندان جو غریب ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جو ڈیزرونگ ہیں ان کے یہ تین سو یونٹ مفت بجلی تلوانی ہے یہ خواب کو اگر پورا کرنا ہے تو تیر پہ مور لگانا ہے پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے اور گھر گھر بجلی پہنچانا ہے ہمارا ہمارا جو تیسری ہمارا جو وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کو مفت اور میاری تعلیم دلوانا چاہ رہے ہیں یہ کام بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ہر صوبے میں تعلیمی ادارے کھڑے کیے ہیں چاہاہ وہ قائد عوام کا دور ہو چاہاہ وہ شہید محترمہ بین عزید بھٹو کے دور ہو یا صدر زرداری کے دور ہو کشمیر سے لے کے قراجی تک پنجاب، اختون خواب، بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام پہلے بھی کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آج کے نوجوانوں کے یہ وعدہ ہے کہ ہم وہ سہولتیں آپ کو دیں گے تاکہ آپ کا وہ تعلیم کا سہولت آپ کو ملے اس کے بعد جو ہمارا جو ہمارا چوتھا وعدہ ہے یہ بھی ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ ہم ہر شخص کو مفت اور میاری جو صحت کے علاج ہے وہ دلوانا چاہ رہے ہیں یہ کوئی ہوائے باتیں نہیں ہیں یہ نون لیگ کی طرح یا پی ٹی آئی کی طرح جھوٹے وعدے نہیں ہیں میں نے سندھ کے ہر ازلام اتنا لمبا عرصہ سے میں سیاست میں نہیں ہوں یہ جو کارکردگی کے بات کرتے ہیں میں نے تقریباً سندھ کا ہر ازلام میں مفت ہسپتل کھڑا کر کے اب وہ کام کر رہے ہیں چاہو دل کا علاج کا چاہو کڈنی کا چاہو جو مہنگے مہنگے ترین علاج ہوتے ہیں وہ ہم نے مفت اب سندھ میں صبح حکومت کے ساتھ وہ کام کر دیا ہے اب ہمارا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے پنجاب کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے ہر ازلام میں آپ کے لیے مفت اور میاری علاج علاج اس ہسپتل سے ہم دلوائیں گے یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں کیے کر دیا وہ کر دیا آپ مجھے بتائیں کیا انہوں نے یہاں رائیونڈ میں مفت علاج کا حکومت کا کوئی ہسپتل آپ کو دیا ہے دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بات جاتے ہیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں کراچی میں ہم نے نائی سی ویڈی بنا دیا ہے مگر اگر کراچی کی نائی سی ویڈی استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو فکر نہ کریں اب الیکشنز میں پیپلز پارٹی کے حکومت بن رہی ہے ہم آپ کے لیے یہاں رائیونڈ میں یہاں رائیونڈ میں مفت علاج اگلی بار اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری ایک پہ ہونا ہی ہے تو آپ کے لیے ہم یہاں یہاں ہم آپ کے لیے مفت علاج کا ہسپتل بنا رہے ہیں یہ ہم نے کام کر کے کر کے دکھائے ہیں آپ نے یہ سمجھانا ہے گھر گھر سے گھر گھر جا کے سمجھانا ہے کہ جو آپ اپنے بزرگوں کے علاج کی فیز نہیں دے سکتے جب پی پی کے حکومت ہوگی تو آپ کے لیے مفت علاج مفت علاج ہوگا اس کے بعد جو ہمارا پانچوہ وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ کو یاد ہے کہ قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو نے پانچ مرحلہ سکیم دیا تھا آپ کو یاد ہے کہ شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے سات مرحلہ سکیم دیا جب سندھ میں سلاب ہوا تھا تو اس دوران میں جا جاتا تھا وہاں کے غریب ترین عورتیں مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں گھر بنا کے دو خان صاحب نے پچاس لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا اس ملک کے ساتھ وزیر آزم راہت چار سال ایک بھی اس نے گھر نہیں بنائے میں نے وعدہ کیا کہ میں ان کا گھر بناؤں گا سندھ میں میں بیس لاکھ گھر بنا رہا ہوں ان سلاب متاثرین کے لیے پکا گھر ان کے لیے اور جو مالکانہ حقوق ہے ان لوگوں کو ہم نے ان گھر کے جو خواتین ہیں ان کو ہم نے مالکانہ حقوق دیا ہے تو اگر میں سندھ میں میں نے بیس لاکھ گھر بنانا شروع کر دیا ان غریب خاندانوں کے لیے جو سلاب سے متاثر تھے اب میرے پاکستان کے عوام پاکستان کی غریب عوام سے وعدہ ہے کہ آپ کے لیے میں تیس لاکھ گھر بنا کے دوں گا خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا یہ تیس یہ تیس لاکھ گھر کے ساتھ ساتھ آپ میرے پیغام پنجاب کے ہر کچھی عبادی میں پہنچائے ہر کچھی عبادی میں پہنچائے کہ پی پی کا حکومت آئے گا تو ہم ریگولرائز کریں گے اور آپ کو بھی مالکانہ حقوق دیں گے اس ملک میں اس ملک کے غریب عوام کے پاس وہ سکون ہونا چاہیے کہ ان سے ان کا گھر کوئی نہیں چھین سکتا ہے تو میں نہ صرف تیس لاکھ گھر بناوں گا نہ صرف ان تیس لاکھ گھروں میں رہنے والے خواتین کو مالکانہ حقوق دوں چاروں صوبوں میں جہاں جہاں کچھی عبادی ہے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کو بھی مالکانہ حقوق ہمارا جو سکس پوائنٹ ہے صدر زرداری نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا انگلابی پروگرام انٹریجیوز کروایا تھا لیکن چاہو میاں صاحب کا حکومت ہو چاہو خان صاحب کا حکومت ہو انہوں نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تدیل کرنے کی کوشش کی اس میں کٹوٹی کرنے کی کوشش کی تو میرا وعدہ ہے آپ نے اس وعدہ کو گھر گھر پہنچانا ہے کہ ہم نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر ساتھ ساتھ جو ان کے وسیلہ حق وسیلہ تعلیم وسیلہ روزگات تمام غربت کا مقابلہ کرنے کے لئے جو ہمارے منصوبے تھے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ یہ منصوبے انشاءاللہ تعالی چلیں جلے اب اگر اگر ہم نے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لئے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام انٹریجنس کروایا ہے تو اب انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے مزدوروں کے لئے بین ازیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے تاکہ تمام مزدور تمام چاہے وہ کسی انڈسٹری میں کام کرے چاہے وہ ذرائع مزدور ہو چاہے وہ کسی کے گھر پہ کام کرے کسی کے دکان پہ کام کرے ان کو مزدور کارڈ کے تھو انشاءاللہ تعالی ہم تمام فسیلٹیز دیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے اس ملک کے محنت کشل کے ساتھ اس ملک کے محنت کرنے والوں کے ساتھ اور اسی طریقے سے اسی طریقے سے ہم اپنے کسانوں کو ڈریکٹلی سپورٹ پوٹرانا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا آپ کا ٹیکس کا پیسہ ارب روپیہ جو ہوتا ہے وہ انڈسٹریز کو دینے کے بجائیں وہ بڑے بڑے لوگ وہ بڑے بڑے زمیندار کو دینے کے بجائیں ہم انشاءاللہ تعالی ڈریکٹلی کسان کارڈ کے تھو اپنے چھوٹے کسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بینظیر مزدور کار بینظیر کسان کار اور ایک چیز رہ گیا ہے جو ہمارا نوجوان بھائی بہنیں ہیں جو محنت کرتے ہیں جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کیا ہے دو دو دگریہ ہاتھ میں لیکن تھکے کھا رہے ہیں روزگار کے تلاش میں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے ہر جگہ سے دکھے کھاپے ہیں پورا زندگی بتایا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں گے دگریہ ہاتھ میں ہوگا تو روزگار ملے گا اور آپ کا ترقی مگر یہ موقع نہیں ہوتے ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے روزگار کو تلاش کرنا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے سال جب کسی نے اپنا تعلیم مکمل کیا ہے مگر وہ روزگار کے تلاش میں ہیں میں ان نوجوانوں کو حکومت کی طرف سے مالی مدد پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس مشکل وقت میں حکومت ان کو مدد کرسکے تو یہ ہے ہمارا کانسپٹ جو یوت کارٹ کے پیچھے ہمارا کانسپٹ ہے کہ ایک وہ جو نوجوان جو روزگار کے تلاش میں ہیں دو وہ جو طالبین تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس وہ مالی ریسورسز نہیں ہیں تو ایک آپ کے سکولرشپ کے فسیلیٹیز بے تو ہم ضرور دیں گے اس کارٹ کے درہو مگر سکولرشپ آپ ہر کسی کو اگر نہیں دے سکتے تو انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سٹیوڈنٹ لون کا کانسپٹ لے کر آئے تاکہ ہم ان نوجوانوں کو ان طالب علموں کو ایک کرز دیں ایک بلا سود کرزہ ہوگا اور جب وہ تعلیم مکمل کرے گا جب وہ اپنی لئے روزگار جب وہ روزگار میں ہیں تب وہ حکومت کو وہ کرز واپس دینا شروع کر دیں گے اور آخری جو ہمارا دسوہ وعدہ ہے دسوہ جو ہمارا پوائنٹ ہے یہ تمام پوائنٹس آپ سن رہے ہیں آپ نے گھر گھر جانا ہے ایک بھی گھر نہیں چونا ہے اور سب کو سمجھانا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے جو آخری میرا وعدہ ہے وہ پیپلز پارٹی ملک بھر میں بھوک مٹاو پروگرام شروع کرے گا یونین کانسل کی سطح میں اس غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کی دور میں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھوک مٹانے کے لیے یونین کانسل کی سطح پہ ایک پروگرام شروع کرے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ ہم یہ تمام وعدیں پورے کریں ہمارا یہ ٹریک ریکارڈ ہے تمہیں ایک بار پھر آپ کو شکر گزار ہوں آپ سب کو شکر گزار ہوں آپ نے اپنا گھر پہ ہمیں یہ دعوت دیا ہے یہ موقع دیا ہے آپ سب سے انٹریک کرنے کے لیے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ دس نکام یہ جو ہمارا منشور ہے یہ آپ نے گھر گھر لے کے جانا ہے گھر گھر لے کے جانا ہے اور سب جانا ہے کہ پیپلز پارٹی میں نئے سیاست کرتی ہے یہ پرانی سیاست یہ تقسیم کی سیاست یہ نفرت کی سیاست کو دفع کریں ہم اس ملک کے غریب عوام ان کا خدمت کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا تاریخ ہے آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے ہم اس ملک کا قسمت بدلیں گے اس ملک کے عوام کا قسمت بدلیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے میرا مقابلہ نہ بی ٹی آئی سے ہے نہ مسلم لیگ مسلم لیگ سے ہے میرا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے اگر آپ نے مربت کو ختم کرنا ہے اگر آپ نے مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے تو تیر پہ تھپا لکا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھتوائے سارے صوبوں میں چھتوائے تاکہ ہمیں وہ موقع ملے کہ ہم آپ کی خدمت کریں اس ملک کے غریب عوام کا خدمت کریں جیئے پٹو آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ